موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ایک ایسی خاتون کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جو خاتون خود بھی صحابیاں ہیں جن کے دادا اور دادی دونوں صحابہ میں سے ہیں جن کے اببہ صحابی جن کی تمام بہنیں اور تمام بھائی صحابی جن کے شوہر صحابی جن کا بیٹا صحابی اور جو اپنے آپ میں بہت عظیم خاتون ہیں کون ہے یہ خاتون حضرتِ اسمہ بنتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ماں کا تذکرہ میں نے نہیں کیا کیونکہ ان کی ماں جو ہیں قتیلہ بنتِ عبدالعزہ یہ پہلے مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن معرخین نے ذکر کیا ہے سیرت نگاروں نے کہ بعد میں فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب شروع میں اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تو حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہوں نے ان کو طلاق دے دیا تھا ان کی ماں کو طلاق دے دیا تھا تو اسمہ بنتِ ابوبکر حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی بڑی بیٹی بیس اکی سال کے عمر میں حضرتِ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہوں کی پہلی شادی ہوئی پہلا نکاح ہوا قتیلہ بنت عبدالعزہ نامی خاتون سے تو انہی سے حضرت اسمہ بنت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں یہ کتنی عظیم خاتون ہیں آپ دیکھیں کہ اببہ کے بہت قریب تھیں اپنے بہت قریب اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا آغاز کیا اور سب سے پہلے آپ نے اپنے دوست حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بات رکھی اسلام کے حوالے سے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور جب اس بات کا تذکرہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں کیا تو چونکہ بیٹی آپ کے بہت زیادہ قریب تھی لادلی تھی بڑی تھی اس لیے فوراً حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کی بات کو قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے قبول کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا اب اسلام قبول جب کیا بڑی نازو نعم میں پلی ہوئی تھی بہت زیادہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مالدار ہیں بہت مالدار تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں نوکر چاکر غلام لوڈیاں سب تھے اس لیے بیٹی جوتی اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی بڑی نازو نعم میں پالا تھا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت کے موقع سے ان کا کارنامہ بڑا عظیم ہے صبر استقلال کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو جب بعد میں مکہ کے مشرقین کو جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا انہیں پتا چلا تو سیدھے عبو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے دروازہ بند تھا ابو جہل نے دروازہ کٹ کٹ آیا حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تو اس لئے پردہ نہیں کیا جاتا تھا دروازہ کھولا ابو جہل نے پوچھا کہاں ہیں کون تمہارے اببہ نہیں پتا محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پتا ابو جہل نے زور کا تھپڑ مارا کہ کان کی بالی اسمہ رضی اللہ عنہ کے کان سے وہ بالی نیچے گر گئی لیکن اسلام کے لئے اپنے اببہ اور اپنے نبی کو بچانے کے لئے انہوں نے ابو جہل کا یہ ظلم برداشت کھ لیا اس سے آگے بڑھیں آپ مکہ کے مشرقین ڈھوڑ رہے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غارے سور میں آپ نے پناہ لے رکھی تھی حضرتِ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے اس سفر میں وہ خاتون ہیں جنہیں مکمل طور سے پتا تھا کہ اببہ کہاں ہیں نبی کہاں ہیں رات کے وقت آپ دیکھیں کتنی جرات و حمت والی خاتون ہیں کہ رات کے وقت اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر کے غارے سور کتنی دور ہے آپ اندازہ لگائیں وہاں پہنچتی تھی اور کھانا پہنچاتی تھی کھانا پہنچاتی تھی تاکہ اببہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا انتظام ہو سکے تیسری چیز آپ دیکھیں کہ ہجرت کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف رکھ کرنا شروع کیا ارادہ ہوا کہ اب غار سے نکلتے ہیں تو یہ کھانا تیار کر کے لائیں لیکن کسمیں رکھ کر کے اس کو لے جائیں بادنا بھول گئی تھی اپنا کمر بند انہوں نے دو ٹکڑے کیے اس دو ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑے سے کھانے کو بادا اور دوسرا ٹکڑا اپنے کمر میں باد لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس قربانی کی لاج رکھی اور کہا اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا یہ ہیں حضرت اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نا اچھا شوہر کے ساتھ کیا معاملہ رہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس لادلی بیٹی کی شادی کر دی کسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے زبیر کون ہے مقام بہت اوچا ہے عشرہ مبشرہ میں سے وہ دس صحابہ جنہیں جنت کی خوشخبری ملی لیکن مال کے نام پر پھوٹی کوری بھی نہیں مال کے نام پر اس عظیم صحابی کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے اور اسمہ رضی اللہ عنہ وہ خاتون ہے کہ سب کچھ ہے ان کے پاس گھر میں سب کچھ ہے لیکن دینداری مقام مرتبہ دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی گڑیا کی شادی کر دی کسے زبیر رضی اللہ عنہ اب یہاں گھر میں نازوں نعم میں پلی ہوئی بچی کہاں پہنچی کٹیاں میں جھوپڑی میں آپ کہہ لیجئے کیا کرنا ہے گھاس پھوس لے کر کے آنا ہے زبیر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے خود چکی چلانا ہے خود کھانا بنانا ہے گھر میں کوئی نوکر کوئی غلام کوئی لوڈی کچھ نہیں اور دور جا کر کے وہاں سے چارہ بھی لے کر کے آنا یہ سارا کام کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے اور شکایت کبھی نہیں کی اببہ سے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے غلام کا انتظام کر دیجئے ہمارے ہاں دیکھیں کیسے کیسے بہووں پر لڑکیوں پر عورتوں پر ظلم کیا جاتا مال کے نام پر ہم کیسے کیسے رشتے تلاش کرتے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ ملے جو مالدار ہو دینداری ہمارے ہاں سیکنڈ نمبر پر ہے سانوی درجہ ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے عزت والا خاندار والا اچھی بات ہے اگر یہ ملے تو بہت اچھی بات لیکن دینداری پہلی ترجیح ہونی چاہیے نتیجہ کیا آتا ہے نتیجہ دیکھئے اسما رضی اللہ عنہ نے صبر کیا صبر کیا صبر کیا شوہر کا ساتھ دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے شوہر کے پاس اتنا مال آیا کہ جب شوہر کا انتقال ہوا زبیر رضی اللہ عنہ کا ان کی جائداد ان کے مال کو گننے والے جو لوگ بیٹھے سکھے چاندی کے اور سونے کے چاندی اور سونے کے سکھے گنتے گنتے گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے یہ بدلہ ملتا ہے جب آپ کسی کام پر اللہ کی خاطر صبر کر لیتے ہیں جیسا کہ اس خاتون نے صبر کیا اچھا یہی وہ خاتون ہے مدینہ ہجرت کے بعد اچھا یہاں ایک اور بات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کس طریقے سے انہوں نے معاملات کو ڈیل کیا اپنی زندگی میں اس کے ایک مثال دیکھ لیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے اببہ تھے ابو قحافہ نام تھا تو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کہ دادا بڑے پریشان ہو گئے کہ میرا بیٹا ہجرت پہ جا رہا ہے نبی کے ساتھ ہمارے لیے گھر میں کیا چھوڑا اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورا مال لے لیا تھا کہ نجانے اس راستے میں اس سفر میں کیا کیا مشکلات آئیں گی تو اس لئے پورا مال لے لیا تھا جو بھی تھا گھر میں پیسے کے نام پر مال کے نام پر تو جب دادا کے موہ سے یہ بات سنی اسمہ رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے کہا فکر مت کیجئے اببہ نے بہت انتظام کیا ہے سب انتظام کر کے گئے ہیں اچھا اس وقت دادا کی بینائی چلی گئی تھی دیکھ نہیں پاتے تھے تو اس لئے بظاہر ان کو حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کی بات سے تسلی ہو گئی اچھا انہوں نے گھر میں ایک گھڑا کھو دیا اور اس میں کچھ مٹی کی ٹھیکنیاں ایسے چھوٹی چھوٹی بنا کر کے سکے کے ٹائپ کی انہوں نے اس میں گھڑے میں رکھ دیا اوپر سے ایک کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ لے جا کر کہاں دیکھو یہ تمہارے بیٹے نے سارا انتظام کیا ہوا ہے دادا نے دیکھا کہ بھائی ہاں موجود ہے گھر میں مال اپنے بیٹے کی جو ہے دین و دماغ کے تعلق سے بڑے خوش ہوئے کہ میرے بیٹے نے بہت اچھا کیا ہے سارا انتظام یہ حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کا کردار ہے اچھا جب مدینہ میں مسلمان پہنچے تو کافروں کو بات پتا چلی کہ وہاں جا کر کے مسلمان بیمار ہو گئے ہیں کوئی اولاد ان کے ہاں نہیں ہو رہی ہے تو چڑھانے لگے پریشان کرنے لگے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ بھی بعد میں ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچی تو قبہ کے علاقے میں جب پہنچی تو ان کے یہاں ولادت ہوئی اور پیدا ہونے والا بچہ کون عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نرینہ اولاد بیٹے کی شکل میں اولاد ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اسی خوشی میں اس بچے کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ نے تحنیق کیا یعنی آپ نے موہ میں خجور ڈالا اور اس خجور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے نہوں کے موہ میں رکھ دیا اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ان کے جسم میں گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت ساری برکتیں ان کو مل گئی سو سال کی عمر میں سنتیہتر ہجری میں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا بڑی پائے کی خاتون ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں لیکن دونوں سگی بہن نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام امہ رومان ہے اور حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کا نام قتیلہ بنت عبدالعزہ ہے دونوں الگ الگ ماں سے ہیں لیکن باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ کی کروڑ و رحمتیں ان تمام نفوس قدسیہ پر نازل ہو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان جیسی ہمت جرعت صبر استقلال ثابت قدمی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا